ہو گیا ہے ہماری لائٹ آن ہو گئی ہے یہ دیکھئے میرے پلانٹس دیکھئے یہ مور پنکی ہے جو ہم نے گیٹ پہ لگایا ہوا ہے یہی سے دیکھئے میرے سارے پودھے دیکھئے یہ سمی کا پیڑ ہے ہر سنگار کا پودھا ہے لیکن شاید موسم کی بجے سے یا اس کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے تو یہ سوک گیا ہے یہی بیل پتری بھی لگی ہوئی ہے بہت سارے سندر سندر پلانٹ لگے ہوئے ہیں لیکن شاید بیدر چینج ہوا ہے یا ہم اچھے سے ان کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے تو ان میں فلاورین کم ہوئی ہے کچھ کچھ میں گلاب آ گئے ہیں دیکھئے سندر سا گلاب دیکھئے یہ سندر سندر پلانٹ دیکھئے انار کے پیڑ میں انار آ گئے ہیں یہ میرا صدہ بہار کا پیڑ ہے اس کو دیکھئے یہ انسلین کا پودھا ہے یہ ڈائیوٹیز کے پیسنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے دو پتے اس کے لیے کھانے ہیں صبح اس کے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ میرا نیم کا پلانٹ ہے یہ اپنے آپ باہر سے پیڑ سے گر گیا تھا اور اگ گیا ہے چھوٹا سا لیکن یہ بہت کام کا پیڑ ہے گڑہل کے پودھے بہت سارے میں نے لگائے وہ ہیں کچھ میں تو فلاورس آ رہے ہیں کچھ نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھئے میرا کیلہ ہے اور یہ نیم کڑوی نیم یا کری پتہ کہہ سکتے ہیں اسے یہ بہت اپیوگی ہے ہم اس پودھے سے بہت چیزیں بنا کے پتوں سے بناتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ بار میر کا پودھا ہے یہ بھی ڈائیوٹیز پیسنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور دیکھئے یہ لانگ لگایا ہوا ہے یہ پودھا بینگلور سے آیا تھا گفٹ میں مجھے ملا تھا اس کو چائے میں اس کا ایک پتہ ڈالیے بہت فائدہ کرتا ہے کف اور کولڈ میں یہاں پہ کچھ آلو لگے ہوئے ہیں ابھی کوشش کری ہے کہ سائد کچھ ہو جائے پتہ نہیں ہلدی بھی لگائی ہے یہ ہری ملچ لگائی تھی شاید اس کی کیر نہیں ہوئی تو اس لیے یہ اچھے سے نہیں آ پائی ہے میرا ایک مہنا جو ہوسپٹل میں نکلا یہ میرے پلانٹ بیچارے کیسے ہو گئے ان میں ابھی میں نے کچھ کچھ ڈالا ہے ابھی آئے گا سردیوں کا تب آپ کو اور دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ سارے پودھے یہ میرا نو بجیا میں نے یہ سب لگایا ہوا ہے تلسی ماں کے چھوٹے چھوٹے پودھے بہت سارے لگے ہوئے ہیں میرے پاس اور آپ کے اٹریکشن کے لیے ایک بہت سندر سپرائزنگ چیز دیکھئے میری گارڈن کا لک میری تلسی ماں یہ دیکھئے بہت تھی سندر ہم ان کی روچ پوجا کرتے ہیں صبح جل چڑھاتے ہیں رات کو دیا جلاتے ہیں ماں ایسے ہی میرے آنگل میں صدا ہریاتی رہنا